دوستو اسلام علیکم پروگرام نایاب موتی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان ارجہ سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سوشل ٹی وی سب سے پہلے تو پاکستان سوشل ٹی وی کے ناظرین کو ہماری طرف سے عید مبارک چونکہ آج عید کا موقع ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ناظرین کو ایک خوبصورت سا توفہ دیا جائے ہم نے اس توفہ کے بارے میں بہت سوچا پھر ہمیں خیال آیا کہ دنیا کا سب سے قیمتی اور خوبصورت توفہ تو مسکراہت ہے تو بس پھر آج ہم پونچ کے مسکراہتوں اور ہسی کے نان سٹوپ فلوٹر کے پاس یعنی پاکستانی سٹیٹ دنیا کے نامور مزایہ اداکار جواد وسیم انکل کے گھر تو آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور خود بھی ہستے ہیں اور آپ کو بھی ہزاتے ہیں انکل اسلام علیکم سب سے پہلے تو پاکستان اور پاکستان سوشل ٹی وی کی طرف سے آپ کو عید مبارک خیر مبارک ارجہ فٹیا میری طرف سے بھی سب پاکستانی بھائیوں کو اور پاکستان سے بھر تمام مسلمانوں کو اسلام علیکم اور عید مبارک کیسی رئیسے میں کھا کے آئی ہونا ہمارے پاس سے کھا کھا کر آئی ہو میٹھی تھی یا نمکی ہوتی میٹھی آج عید کا دن ہے آپ کیسے عید گزارتے ہیں بیٹے یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ عید والے دن خوشی کرو نئے اچھے کپڑے پہنو اچھے پہنو نئے نئے تو اچھے سے پہنو ساف ستھرے خشکو لگاؤ اور عید پڑھنے سے پہلے میٹھا کھاؤ یہ اللہ کا حکم ہے خوشی کرو اچھے پڑھنے سے ملو گریبوں سے ملو ان کو فترانہ تو ان کو عیدیاں تو دوستوں سے ملو یہ انہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ میں تو سو کے گزارتا ہوں یہ خوری بات ہے اللہ نے کہا سب سے ملو آج سوشل ہو جاؤ اسے ناراضگی تھی اسے جا کے ملو تو میں بھی ایسے کرتا ہوں انکل آپ کو بچمنٹ میں کتنی عیدی ملتی تھی آپ بہت کتنی عیدی ملی مجھے ایک ہزار پر ملی ہمیں تو ایک ارپیہ ملتا تھا ایک ارپیہ اور ببھی رات کو پوچھتے دی ہماری امی کہ وہ کہاں ہے کہاں گیا وہ بچ کہاں گیا ہے کیا لیا ہے یہ چیچی لیا ہے باقی کتنے بچے چاراں چلو ایسے ہوتا آپ اس عیدی کا کیا کرتے تھے کھلوانے کھریتے تھے وہ پھو کھریتے تھے سامپ کھریتے تھے ایسے کرتے ہیں لنبا ہو جاتا تھا بہنے میری ڈالز کھریتے تھے ایسے کرتے ہیں وہ بچی دی ایسے پھر وہ چاٹ لیتے تھے اور پھر لچے لیتے تھے کلفی تھاتے وہ آئیس والی کلفی انکل آپ بچپن سے مزائی ہیں یا پھر آپ نے کوئی ہسی کا ٹیکہ لگوایا ہے بچپن میں کیوں مزائیہ ہوتا ہے بچے ہی ہستے رہتے ہیں بچپن میں تو پتہ نہیں ہوتا مزا کیا ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتہ تھا مزا کیا ہوتا میں بڑا سنجیدہ بچہ تھا بلکہ جو بچے مزائیہ ہوتے تھے اللکی پھر تو مویاں کو دے کے جارس ہوتا تھا کہ مجھے کیوں نہیں آتے تو میں بچپن میں سنجیدہ تھا آہستہ آہستہ جب میں ڈرامے میں ہے تو پھر میں مزائیہ ہوگی انکل آپ نے ایک ڈرامے میں بادشاہ سلامت کی شان میں ایک نظر پڑھ رہی تھی تیرا بہت ہمارے ناظرین کو سنائے وہ بڑا بادشاہ کون بنے تھے انکل سویل انکل سویل انکل سویل احمد عزیزی انکل سویل احمد عزیزی میں نے کہا تھا دنیا چی جننے بادشاہ سب تو بڑا تو دنیا تے جننے بادشاہ سب تو بڑا تو جڈہ بڑا بادشاہ اڈہ بڑا مو اس کا ایڈیا آپ کو کہاں سے آیا ان کا مو دیکھتا ہے میں نے کہا اس ہی کی شان بیان کیجئے انکل آپ کو سب سے زیادہ مدہ سٹیٹ پر کس کے ساتھ کام کر گیا تھا بیٹا وہ تو امان اللہ صاحب کے ساتھ جو آپ دنیا میں نہیں ہیں انکل سویل کے ساتھ انکل مستانا انکل بگو انکل رفان عائشمی انکل البیلہ سب سے زیادہ مدہ جائے انکل امان اللہ کے ساتھ انکل نسیم کی یہ بڑا یہ بات کہیں ان کے ساتھ انکل صدار کمال سب سے زیادہ مدہ مدہ انکل آپ ساری دنیا کو اس آتے ہیں ایسا کوئی کومیڈین ہے جس کو دیکھ کر آپ کی ہسی چھوٹ پڑھیں ہاں امان شیل صاحب کو دیکھ کر مجھے بڑی اسی آتی تھی انکل صاحب کو انکل سویل کو انکل نسیم بکھی کو انکل صاحب کو دیکھ کر کیسے آساتے ہیں تو مجھے بھی اسی آتی انکل آپ سٹیج پر روتے تھے لیکن حال میں پیٹھے لوگ آپ کو دیکھ کر ہس پڑھتے تھے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ مجھے روتا دیکھنے نہیں چاہتے جب میں روتا صاحب کہتا ہوں یہ بھی کو ایکٹنگ کر رہا ہے جب میں مو بناتا ہوں ہسی تو ہمیں ہس کے دکھائیں نہیں ہستے تو آڈینس تھی تو تکھاؤں میں انکل صاحب رو کے دکھا دے پھیں ہاں ایک دامے میں کہتا ہوں وہ مالا صاحب رو رہے ہوتے میں کہتا ہوں ویڈا نہ رو ویڈا نہ رو جی تو اس نے رو اندھا رہا تو میرا ہاتھ سا نکل جائے تینکیو انکل زبردست انکل آپ گھر میں آنٹی کو ہساتے ہیں یا پھر وہ آپ کو رولاتی ہیں میں اس کو ہساتا ہوں وہ مجھے رولاتی ہیں پھر میں اسے رول ہساتا ہوں پھر وہ مجھے ہساتے ہیں انکل آپ کے کچھ اس طرح کے کومیڈی ہیں جس کو دیکھ کر آپ کو بہت مزا آتا ہو وہ کون سے ہیں بیٹا ایک سوڑی ہے مجھے 47 یرز ہو گئے ہیں کام کرتے ہیں شمار کومیڈی ایکس ہوئے اس میں بڑا ارے یہ ارہا کہاں سے آگے یہ میری نمازی ہے ارہا یہ بھی میرے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں جی بہت کیوٹ ہے آپ کی طرح یہ بہت کیا ہے ارہا اید مبارک اید مبارک کہو اید مبارک کہو اید مبارک کہو اید مبارک کہو اید مبارک ارہا آپ کو نانا بو سے ایدی ملی ہے اوہ یہ کہنے ہیں یہاں پورے جنیاں دیکھ رہی ہے کہ یہ کہ نانا بو کتنا کھنچو ہوسا ہے تو صبح جو ہزار پیالی ہے وہ کدھر گئے کیا چلو جو ابو کو پاچھا ممی کے پاس پھر بات میں باتیں کہیں اے شابا وہ دے انکل ملانا تارک جمیل صاحب کے ساتھ آپ کی بہت درستی ہے ان سے کیسے ملاقات ہو ہمارے ایک دوست ہیں مندر میسا ہوئی بچالے اللہ کے پاس چلے گئے وہ بھی جماعت میں تھے تو مولاد تاج میسا بھی جماعت میں تھے تو وہ مندر صاحب مجھے ان کے پاس لے گئے پس ٹائم تو ان سے ایسے ملاقاش ہوئی پھر ایسی شروع ہوئی ایسی شروع ہوئی کہ پھر ہم نے یورپ کے سفر کی افریکہ کے کی اور دوری دنیاں کھونے بڑا مزا آتا ان کے ساتھ بات وہ بھی پڑے مزاہیاں بہت ساتھ ہیں جہاں اچھی باتیں کرتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ مزا بھی پڑھتے ہیں بلکل روتے ہیں سجیدہ نہیں انکل سنا ہے آپ پنکاروں کو قرآن مجید بھی پڑھاتے ہیں الحلیب اللہ میں نے بہت سے اتاکاروں کو پانچی پڑھایا اس میں مستانہ صاحب پکو صابر علی صاحب انوار اقبال صاحب بکان آشنی صاحب چھوٹے کوٹو صاحب بہت سے ہیں انکل آپ کو پاکستان سوچل ٹی وی کا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا شکریہ جہاں اید میں اپنی سیمیاں چھوڑ کر میرے پاس آئے اور میری خوشیوں میں اضافہ کیا اللہ آپ کو بہت زیادہ عزت دے شہرت دے پڑھائی میں بھی لکھائی میں بھی نمازیں بھی پڑھو پاکستان سے محبت کرو اللہ دلہ دو میں جنیا میں آخرت میں تمہیں بہت زیادہ تمہارے امی اببو کو سب کرو آمین تھانکیو بیری مچ ایم بھلک خیل مو بھلک ناظرین یہ تھا ایت سپیشن لائیاب موتی انشاءاللہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی دین اسلام زندہ باد پاکستان پاہندہ باد زندگی کی ہر خوشی پاکستان سوشل ٹی وی اپنی تو